یہ ساتھ ہی ایک منی ایک سائز بھی انہوں نے دیوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک پیپر شیٹ کی ایک سٹرپ کٹیں اس کو اس پہ سنٹی میٹرز اور ہاف سنٹی میٹر کو مارک کریں اور ایک رولر جو ہوتا ہے نا آپ کا اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کی کیا رینج ہے اس کا لیزٹ کاؤن کیا ہے اور پھر آپ نے اپنی پینسل کی جو لیندھ ہے وہ میئر کرنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کتنا ایکیوریٹ ہے جو آپ نے بنایا ہے وہ جو پیپر شیٹ سے جو آپ نے ایک رولر ب بنایا ہے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے یہ پریکٹیکل ایکسسائز ہے آپ ایک ایک ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں گھر میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ورنیر کیلپرز the accuracy obtained in measurements using a meter rule is up to one millimeter ٹھیک ہے however an accuracy greater than one millimeter can be obtained by using some other instruments such as a vernier کیلپر اب جو ایک میٹر rule ہے وہ one millimeter سے زیادہ سے کم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا جو least count ہے وہ one millimeter ہے اس سے کم وہ میئر کر ہی نہیں سکتا لیکن کچھ ایسے instruments ہیں جو اس سے کم میئر کر سکتے ہیں for example vernier کیلپر vernier کیلپر one millimeter سے بھی کم میئر کر سکتا ہے objects کو اب اس کا پہلے structure پڑھتے ہیں پھر function a vernier کیلپر consist of two jaws ٹھیک ہے یہ ایک vernier کیلپر ہوتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دو jaws ہوتا ہیں fix jaws ہوتا ہے اور movable jaws ہوتا ہے ٹھیک ہے جو fix jaws ہوتا ہے نا اس کے پاس ہوتا ہے main scale اس کے پاس دو scale بھی ہوتا ہیں اور دو jaws بھی ہوتا ہیں جو fix jaws ہے اس کے پاس ہوتا ہے main scale اور جو ہمارے پاس موویبل جوز ہے اس کے پاس ہوتا ہے ورنیر سکیل یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں مین سکیل ہے سینٹی میٹر اور میلی میٹر مارکس جو مین سکیل ہوتا ہے نا یہ والا یہ مین سکیل ہے اس پہ سینٹی میٹر اور میلی میٹر کے مارکس ہیں میٹر رول کی طرح سکیل کی طرح اس پہ مارکس ہیں ٹھیک ہے The other jaw is a موویبل jaw یہ تو وہ ہے نا فکس جو یہ فکس رہتا ہے یہ موو نہیں کرتا یہ جو ہے نا موویبل والا یہ موو کرتا ہے اس کا یہاں پہ ایک سکرو لگا ہوتا ہے اس کو آپ کھولتے ہیں تو یہ پورا موو کر جاتا ہے آگے کی طرف ٹھیک ہے یہ جو موویبل jaw ہے نا it has vernier scale having 10 divisions over it such that each of its division is 0.9 میلی میٹر میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو فکس jaw ہے اس کے پاس مین سکیل ہے اور جو موویبل jaw ہے اس کے پاس ہے vernier scale اب یہ جو vernier scale ہے نا اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں لائنز ہیں یہ یہ اس کے اوپر بھی یہ ہیں یہ والے یہ جو ہیں یہ اس کے اوپر مارکس ہیں اور یہ مارکس ہے 0.9 میلی میٹر کی لیندھ کے ٹھیک ہے یہ تو مین سکیل کے مارکس ہیں نا یہ vernier scale کے ہیں یہ یہ والے جو اس پہ لکھا ہے 0, 5, 10 یہ vernier scale ہے ٹھیک ہے آہ the difference between one small division on main scale division and one vernier scale division is 0.1 میلی میٹر اب یہ جو main scale پہ ایک division ہے اور vernier scale پہ ایک division ہے یعنی کہ یہ جو ایک line بنی ہے نا main scale پہ یہ والی ایک line ایک point چھوٹا اور یہ ایک vernier scale کا چھوٹا point اس کا جو difference ہے یعنی ان کا جو ان کو جب آپ divide کرتے ہیں تو آپ کو 0.1 میلی میٹر divisions ملیں گی یعنی کہ وہ اس کا least count آپ کو ملے گا یعنی کہ جب آپ main scale کی division کو اور vernier scale کی division کو divide کریں گے تو آپ کو ملے گا vernier caliper کا least count ٹھیک ہے پہلے تو ہمیں پتہ تھا نا کہ جیسے 1 میلی میٹر اس کا least count ہے میٹر rule کا لیکن اس میں ہمیں خود find کرنا ہے یہاں پہ question بھی آ سکتا ہے کہ find the least count تو least count کیسے find کرتے ہیں smallest reading on main scale and number of divisions on vernier scale ٹھیک ہے یعنی کہ جو main scale ہے نا اس پہ جو سب سے چھوٹی division ہے اور vernier scale پہ جتنی بھی divisions ہیں ان کو آپس میں divide کریں گے تو 0.1 میلی میٹر ملے گا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں 1 میلی میٹر کی points ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو 1 میلی میٹر smallest reading ہو گئی main scale پہ اور vernier scale میں 10 divisions ہوتے ہیں تو 1 میلی میٹر کو 10 سے divide کریں گے تو 0.1 میلی میٹر it is the least count اسی کو آپ سنٹی میٹر میں کریں گے 0.1 کو 10 سے divide کر دیں 100 سے sorry divide کر دیں تو آپ کو سنٹی میٹر میں مل جائے گی filی ڈیوں کو آپ ڈیو ڈیو ڈیو